دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے گیہوں کی روٹی کیوں ہے فائدہ مند پورا پوشن چاہیے تو ایسے کھائیں تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں گیہوں کافی پوسٹک ہوتا ہے اسی لیے گیہوں کی روٹی کھانا صحت مند ہوتا ہے آئیوروید کے انصار اس میں اس بات کا دھیان رکھنا بہت جوری ہے کہ گیہوں کی روٹی کھانے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے گیہوں کی روٹی بننے کے بعد اسے بارہ گھنٹے کے اندر کھا لینا چاہیے اس سمیں یہ اردک پوسٹک ہوتی ہے لیکن کئی لوگ باسی روٹی کے سیوند کو لے کر کافی برمیت رہتے ہیں آئیے جانتے ہیں گیہوں کی باسی روٹی کھانا صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں باسی روٹی کھانے کا رواج گاہ میں بہت پہلے سے باسی روٹی کھانے کا رواج ہے دراصل باسی روٹی اس بوجن کو کہا جاتا ہے جسے کسان کھیت پر کام کرنے جانے سے پہلے صبح ناشتے میں کھا کر جاتے تھے لیکن یہ باسی روٹی کسی سبجی کے ساتھ نہیں بلکہ گرم دودھ کے ساتھ کھائی جاتی تھی جو شریر کو نقصان پہنچانے کے بجائے فائدہ پہنچاتی تھی گرم دودھ کے ساتھ تھنڈی روٹی گاہ میں رات بر دودھ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا جسے دودھ اوٹنا کہتے ہیں اور اس جگہ پر اس دودھ کو رات بر گرم کیا جاتا تھا بروسی چکنی مٹی سے بنی ایک بٹی جیسی ہی ہوتی ہے جس میں رات کو کنڈے اور چھوٹی لکڑیاں جلا کر رکھ دی جاتی تھی یہ رات بر دیمی آنچ سے جلتی ہے اور یہ دودھ کو لگاتار آنچ دیتی رہتی ہے کسان صبح کھیت پر کام کرنے جانے سے پہلے اس گرم دودھ کے ساتھ گہوں کی رات میں بنی روٹی کھا لیتے تھے باسی روٹی گرم دودھ کے ساتھ کھانے میں سوادش تو لگتی ہی ہے ساتھ ہی یہ فائدمند بھی ہوتی ہے گہوں کی باسی روٹی اس لیے صحت کے لیے ہے فائدمند باسی روٹی ادھک پوسٹک ہوتی ہے یہ بات حیران کر دینے والی ہے لیکن یہ سچ ہے کہ گہوں کی بنی روٹی باسی ہونے کے بعد ادھک پوسٹک ہو جاتی ہے آئیویت کے انصار گہوں کو جب پکایا جاتا ہے تو پکنے کے قریب آٹھ گھنٹے تک سٹور کرنے کے بعد اس کی پوشن شمتہ پراکرتک روپ سے بڑھ جاتی ہے بھارت میں گہوں کی روٹی کھانے کا چلنج زیادہ ہے اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ یہاں زیادہ تر گہوں کی کھیتی کی جاتی ہے گہوں کے آٹے میں کاربو ہائیڈرٹ برپور ماترہ میں ہوتا ہے ساتھ ہی اس میں پروٹین بھی ہوتا ہے اس کے تریکت بینہ چھانے ہوئے آٹے کی روٹیاں بنانے سے فائبر بھی پرچور ماترہ میں ملتا ہے گہوں کے اوپر کی مہین پر پراکرتک اور پوسٹک فائبر سے بنی ہوتی ہے یہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ پروٹین فائبر اور کاربو ہائیڈرٹ کے مشن کو جب ایک نشچت تاپان پر گرم کرنے کے بعد نشچت سمیں تک تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے تو اس سے شریر کی آنٹوں کے لیے مہتپون اچھے بیکٹیر کا نیرمان ہو جاتا ہے اسی لیے بھی گہوں کی باسی روٹیاں دکھ سہت مند ہوتی ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ بھی گہوں کی روٹی کھاتے ہیں تو جانئے اس کے فائدے